ہمارچل پردیش میں دو نومبر کو سکول تو کھول دیے گئے ہیں لیکن سکولوں میں ویدیارتیوں کی سنخیہ کافی کم دیکھنے کو مل رہی ہے سولن کے گرل سکول کا بھی یہی حال دیکھنے کو ملا جہاں سکول میں شکشک تو پہنچے لیکن چھاتروں کی سنخیہ بہت کم دکھائی دی سکول کی پردہنچارہ سنیتا کوشک نے اس موقع پر بتایا کہ سکول کو کھول تو دیا گیا ہے سبیہ دیابکوں کو خاضر ہونے کے عادے شجاری کر دی گئے ہیں لیکن چھاترائیں بہت کم سنخیہ میں آئی ہیں کیاس لگائے جا رہی ہیں کہ پہلا دن ہونے کے چلتے چھاتروں کی سنخیہ کم تھی لیکن آنے والے دنوں میں یہ سنخیہ بڑھ سکتی ہے سکول کی پردہنچارہ سنیتا کوشک اور سکول میں آئی چھاترہ نے بتایا کہ دسمی اور بارمی کی ککشائیں شروع کر دی گئی ہیں لیکن دسمی میں کیول سولہ چھاترائیں ہی شکشہ لینے پہنچی اور بارمی کی ککشاؤں میں چھاتروں کی سنخیہ بہت کم دکھی انہوں نے بتایا کہ سکول میں کرونا سنکرمنٹ کے چلتے جو پردیسرکار نے دیشہ نردیش جاری کیے ہیں ان کا کڑائی سے پالن کیا جا رہا ہے بچوں کی تھرمل سکرننگ کی جا رہی ہے شوشل ڈسٹینسنگ کا وشیش رکھ سے دھیان رکھا جا رہا ہے اور ہاتھوں کو سینٹائز بھی کروایا جا رہا ہے چھاترہ کا کہنا ہے کہ وہ سکول تو پہنچی ہیں لیکن ان کی کئی سہپاٹھی سکول نہیں پہنچ رہے ہیں اور وہ ایک ککشا میں کیول اکیلی ہی ہیں انہوں نے کہا کہ اگر چھاتر اپنا دھیان خود رکھیں گے تو ڈرنے کی آوشکتہ نہیں ہے اب یہ آج سے جیسے ریگلر سکولنگ شروع ہوئی اس سے پہلے تو کنسینٹ کے ساتھ بچہ اپنی دیپکلٹیز کے لیے آ سکتا تھا لیکن آج سے ریگلر سکولنگ شروع ہوئی تو فرسٹ ہے جیسے ہمارے ویڈیالیا میں تو گورنمنٹ گرل سینٹ سکول سورن کی باگ کرلی میں تو وہ جائے سٹینٹ زیادہ ہے تو ہم نے دو شیفٹ میں بچوں کو جو بنایا ہے ٹائم ٹیبل اور صبح نو بجے سے ایک ویس تک اور بارہ سے چار تک تاکہ بچے جو ہیں اب آپس میں بھی کم ملیں جیسے ہمارے پاس سٹینٹ زیادہ ہے اور کم کم بچے ڈسٹینسنگ کا پالن کرتے ہوئے انٹرنس ایکزٹ الگ الگ ٹائم بچوں کی کیلئے بچوں کی بھی سٹاف کے بھی تو آج فرسٹ یہ تھا ہمارا تو کنسینٹ کے ساتھ بچے آئے ہیں لیکن کم ہیں آج ہو سکتا ہے کہ انیوٹ نیر فیوچر بڑے گی کیا اندازہ تھا میں آپ کا کتنے سٹوڈنٹس آنے کے امید تھی اور کیا پر محسوس تھے امید تو ہمیں زیادہ تھی کہ سائنس آرٹس کے سٹوڈنٹس زیادہ آئیں گے لیکن آج ہے نہیں زیادہ بچے تیس بچے جو ہے اے سنگل بینچ پہ ایک بچہ بیٹھے گا اور تھوڑا دور دور بیٹھیں گے جیسے تیس بچے کا ہے ہر کلاس میرے آج تو کم آئے اس کے نائن ٹین کے سکسٹین بچے اور پلس ون ٹو کے دس ایک بچے ہیں آج کم آئے اب کیا کاران ہے بتانے پول کی ہینڈ سینٹائزر انٹرنس پہ ہے پھر ٹیمپریچر جو ہے اس کا تھرمل سکیننر وہ بھی تھرمل سکیننگ کی جاتی ہے بچوں پہ بچوں کوئی بھی آتا ہے سکول میں انٹرنس پہ ہی رکھا ہے پیرنٹس کو میں تو یہ اصلاح دوں گے کہ اب ریگلر سکولینگ کے لیے ہمیں بچوں کو سکول بھیجنا چاہیے کوئی یہاں سمسیہ ہوگی تو ہم پورا دھیان رکھیں گے ان کا کوئی بھی ان کو پرولم آتی ہے وہ تو کسی کو بھی پرولم گھر میں بھی آ سکتی ہے تو اپنے جو بھی اس بیماری کے لیے جو رولز ریگلیشن بنائے ہیں ہیلتھ دیپارمنٹ ان کو فالو کرتے ہو ہم سکول آنا چاہیے میرا نام ساکشی ہے میں گرل سکول میں پڑھتی ہوں ہمارے بہت ٹائم بعد مطلب کم سے کم چھ سات مہینے بعد سکول اوپن ہوئے تو اچھا لگ رہا ہے مجھے بٹ میری ایکسپیکٹیشن تھی کہ میرے ساتھ اور بھی بچے آتے کلاسز لگتی اچھے سے کلاسز تو لگ رہی ہے بٹ اور سٹوڈنٹس نہیں آئے میں کیلئے ہوں سکول میں تو میرا سب بچوں کو یہی وہ ہے کہ سب سکول آئے اپنی سیفٹی خود کریں اور سکول آکے کلاسز لگے گی تو ہمارے لیے زیادہ اچھا ہوگا گرمنٹ کا آرڈر یہ ہے کہ اگر ہم سکول آتے ہیں تو ہم اپنی مطلب ہمارے پیرنٹس کی گیرنٹی ہوگی اس میں مطلب سکول والوں کا کوئی وہ نہیں ہوگا اگر کسی کو کچھ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑا بچے بچے اور پیرنٹس ڈر رہے ہیں تو بچوں کو خود یہ ہونا چاہیے کہ ہم خود سے سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور خود کی سیفٹی پہلے مطلب کیونکہ ہوتا ہی ہے بچے اتنا سیفٹی نہیں رکھتے ہیں ایک دوسری کے کلوز ہو جاتے ہیں کافی تو یہ خود کے اوپر ہی مطلب کسی کی کوئی جمعیداری نہیں ہوتی ہے اس میں کی وہ آپ کو آکے بولے گا یا آپ ایک دوسرے سے دور رہو یا کچھ بھی خود کے اوپر یہ ہے سب کچھ ڈیپینڈ آنا چاہیے ویسے سب کو